سبحان اللہ حمد اللہ و لا الہ الا اللہ سلام علیکم آپ حضرات دیکھ رہے ہیں در سے تجوید قرآن میں ہم نے بتایا مخارج حروف آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کون سا حرف کس جگہ سے عدا ہوتا ہے اس کے بعد تشجید اور اس کے بعد مت کے بحث ہم نے بتائی کہ چھوٹا والا مت دو سے چار حرکت کے برابر اور بڑا مت چار سے چھ حرکت کے برابر کھینچا جائے جائے گا آج گفتو کریں گے ہم وقف کی بہت سے لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں وقف کا مسئلہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے وقف کی مطلب ہے ٹھہرنا جب آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے سانس ٹور جائے یا مواد مکمل ہو جائے تو ٹھہرتے ہیں اس ٹھہرنے کے کہتے ہیں وقف وقف میں جہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں وہاں پہ بہت سے کنڈیشنز ہیں جہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں اگر وہاں پہ زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے یا دو زیر ہے یا دو پیش ہے تو کیا کریں گے آپ آپ ان سب کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے کیا کریں گے ساکن جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لکھا ہے وہاں رحیم میں لکھا ہوا ہے ہم کا پڑھتے ہیں الرحیم الحمدللہ رب العالمین وہاں کیا لکھا ہے عالمینہ لکھا ہوا ہم کا پڑھتے ہیں عالمین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین وہاں کیا لکھا ہے نستعینو لکھا ہم کیا پڑھتے ہیں نستعین تو جہاں بھی آپ ٹھہریں گے وہاں پہ کیا کرنا ہے وہاں پہ آپ کو اگر زبر ہے زیر ہے پیش ہے دو زیر یا دو پیش ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو ساکن کر دینا ہے لیکن اگر جہاں پہ ٹھہر رہے ہیں وہاں پہ گولتے ہیں گولتے اگر ہیں تو کیا ہو جائے گی وہ اگر گولتے ہیں تو وہ کہا جائے گی ہے ہو جائے گی جیسے ہم آذان پڑھتے ہیں ہیا علی السلاح بعض لوگ کہتے ہیں ہیا علی السلاح رونگ ہے کیا پڑھیں گے سلاح کیتے ہے یہ کیا ہو جائے گی وقت کی صورت میں ہے ہو جائے گی ادقامت السلاح ہاں کیا کہیں گے ادقامت السلاح یتے ہے کیا ہو جائے گی اگر دو زبر ہے تو کیا ہو جائے گا دو زبر ہے تو ایک زبر میں تبدیل ہو جائے گا افواجن کیا پڑھیں گا افواجہ افواجن کیا پڑھا جائے گا افواجہ تو اگر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہے تو ساکن ہو جائے گا گولتے ہیں تو خیر میں تبدیل ہو جائے گا اور اگر کیا کہتے ہیں دو زبر ہے تو وہ عریف مدی میں بدل جائے گا افواجن کیا ہو جائے گا افواجہ یہ ہو گیا تو چنانچہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ دھیان رکھئے کہ جہاں پہ آپ ٹھہر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کس طریقے سے رکنا ہے ساکن کر کے رکنا ہے یا گولتے کو بہت سورہ واقعہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ واقعہ تو لکھا ہے کیا پڑھیں گے واقعہ اذا وقعت الواقعہ خوب تو اس واقعہ کو تے کو حیث بدل دیں گے پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیتا الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ کیا ہو جائے گا افواجن ہو جائے گا افواجہ تو دو زبر جو ہے وہ علیف میں تبدیل جائے گا ہے ایک بات اگلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں خاص طور سے نماز میں ایک چیز کی ریایت نہیں کرتے آیت اللہ سلطانی حفظ اللہ نے اس کو اپنے تحضیر مثال میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا بتایا جہاں پہ آپ وف کر رہے ہیں اگر زبر ہے زیر ہے پیش دیا کرنا اس کو ساکن کر دینا اور ساکن کر رہے تو اس کا مطلب آپ وف کر رہے ہیں وف کرنے مطلب ہے کہ آپ سانس کو توڑی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سب ساکن کرنا ہے لیکن سانس کہیں نہیں توڑتے ساکن کر کر کے اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں وصل بے سکون وصل بے سکون یعنی کیا یعنی ساکن کر کے پیرانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ غلط ہے آج اللہ حضان نے اس کو توضیر صاحب میں لکھا ہے کہ یہ غلط ہے اگر آپ ساکن کر رہے ہیں مثلا لیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ زیر ہے اب آپ جب اس کو آپ رحیم پڑھیں گے ساکن پڑھیں گے یہاں پہ سانس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نئی سانس سے کیا پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یہاں پہ نہیں ہاں پہ ساکن کیا عالمین تو یہاں پہ سانس کا توڑنا ضروری ہے وصل بے سکون صحیح نہیں ہے چنانچہ اگر آپ الحمد کے سورے پڑھنے میں ٹھہر رہے ہیں ساکن کر رہے ہیں تو آپ اسی لئے کہتے ہیں کہ الحمد کے سورے کو آیت آیت کر کے پڑھئے ہیں رک رک کے پڑھئے ہیں تاکہ یہاں پہ ساکن کریے تو وصل بے سکون کا مسئلہ پیش نہیں آئے پھر پڑھیں گے کسی طرح سے ہم جو پڑھتے ہیں میں پڑھ کے بتا ہوں آپ کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ رونگ ہے غلط ہے کیسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں سانس سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب آپ رک رہے ہیں ساکن کر رہے ہیں تو وہاں کے اوپر سانس کا توڑنا بہلحال بہت ضروری ہے میں ان باتوں کے اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نمازیں اس کے اندر زیادہ کوالیٹی پیدا ہو ولو ٹائم توہ سا بڑھ جائے گا مشکل نہیں ہے اللہ کی بات کے لئے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اگر تھوڑا سا ٹائم بڑھ جا رہا ہے محبوب کے سامنے کھڑے ہیں اگر تھوڑا سا بڑھ جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن نماز کو صحیح ہونا چاہیے تو آج در سے یاد رکھئے آج کے در سے بتایا گیا کہ اگر آپ رک رہے ہیں ساکن کر رہے ہیں تو آپ مہاں کے اوپر سانس کا توڑنا ضروری ہے خدا دعا پالنے والے ہمیں بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے نماز پڑھنے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرم اس ماہ عبارت کے رمجان میں ہم سب کے قلیل عمال کو قبول فرماؤں کسیر گناہوں کو معاف فرماؤں ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرماؤں ہمارے عمال کو قبول فرماؤں ربنا تقبل منا انکان تستمیلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ